دیکھنے میں آپ کو چھوٹی لگتی ہے چار کلومیٹر اس کا گول چکر ہے یہ سامنے والی چھوٹی آج بڑے دنوں کے بعد لظر آئی ہے یہ کھبے آج جو چھوٹی نہیں ہے دو چھوٹی ہیں اس پار کا نام ملکہ پربر یہ پاریوں کی ملکہ ہے یہ سامنے کھبے آج یہ پاریوں کی شہزادی ہے اور پریوں والی پاری ہے یہ جن سیفر ملک جو ہے یہ قضرتی جیل ہے اس کا نام جو شہزادی کے نام پر اس کی تاریخ جو بنی ہے آپ لوگوں تک بات خون کی ہے یہ ایک شہزادی کے نام پر اس کا نام ہے یہ ایک شہزادہ تھا مصر کا یہ مصر کے بادشاہ کے گھر پر اولاد نہیں تھی اولاد دینی نہ دینی یہ صرف اللہ کا دعم ہے شرک اللہ نہیں بخشیں گے وہاں سے اللہ والا گزرا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں وہاں سے ایک اللہ والا گزرا بادشاہ آپ کو آواز دیا کہ مانگ کیا مانگنے تو بادشاہ نے کہا تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں ایک وقت تکھانا نہیں ہے میرے پاس سلطنت ہے فوج ہے حکومت ہے اس نے کہا دیکھ سوچ لیں اس کا ایک وزیر بولا اس نے کہا بادشاہ آپ کی اولاد نہیں ہے بولے دعا کر دے تو اس اللہ والے کو بادشاہ نے کہا میری اولاد نہیں ہے اس نے کہا اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اس کا نام ہوگا سیف اور اس کی کسی بات کو ٹالنا نہیں ہے وہ ایک ولی بزرگ آدمی ہوگا جو وہ کہے گا اس بات کو ٹالنا نہیں ہے جب شہزادہ پیدا ہوا جوان ہونے کے بعد اس کو خواب آئی خواب کے اندر اس نے یہ ایریہ دیکھا پورا یہ جھیل دیکھی اور یہاں آزاروں پریوں کے ساتھ ایک پریوں کی شہزادی تھی ملکہ تھی پری کا نام تھا بدرجمال ملکہ بدرجمال پری جو تھی یہ پریوں کی شہزادی تھی ملکہ تھی جب شہزادہ سیف نے بدرجمال پری دیکھی تو یہ پریوں اللہ پاک کی حسین مخلوق ہوتی ہے تو اب بھی جناب امان یہ شہزادہ جو ہے ہو شہواک ہو بیٹھا تو صویرے اٹھا باپ کو اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں میں نے ایک قدرتی جھیل دیکھی ہے وہاں ایک پریوں کی شہزادی موجہ اس کی تلاش ہے بادشاہ نے کہا بیٹا پری تو آپ کو ضرور ملے گی میں نے اللہ والے سے وعدہ کیا ہوئے میں کسی آپ کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ پری تلاش کرنے کے لیے عبادت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس لیے کہ پری ہیں جو ہے یہ ناری مقلوب ہیں ناری آگ سے بنے ہوتے ہیں انسان جو ہیں یہ خاکی ہیں تو اس کے بعد یہ شہزادہ سیف گارسہ نکلا جی اس نے تلاش جاری رکھی ہے عبادت کرتا رہا کم تلاش زیادہ عبادت کرتے کرتے کوئی ایک سال سے زیادہ عرصہ اس کا وہاں ہی مصر میں لگ گیا تو اس کے بعد مصر کے کسی پال میں جا رہے ہیں زنگی پہ تنگ آکے کہ بھائی کوئی جنگلی جانوار یا کوئی ایسی چیز یہ شہزادہ سیف سوچ رہے کھا جائے نہ جھیل نظر آیا نہ پری نظر آئی آگے جا کے جب جنگل میں تلاش کرتے کرتے دیکھا تو وہاں ایک روشنی نظر آئی وہ وہاں اس روشنی کے پاس اللہ 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 کا آواز آ رہے یہ شہزادہ سیف جا کے اس کے پاس یہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا کرتے کرتے جب وہ اللہ والا عبادت سے فارع ہوا یہ وہی ولی تھا حضر خضر علیہ السلام جس نے شہزادہ کے باپ کے لئے دعا کی تھی اس نے کہا بتا شہزادہ کیا بات ہے تو شہزادہ سیف نے کہا جی میں نے ایک حضرتی جہیر دیکھی تھی مجھے ملی نہیں ہے نہ پری تو خود نہیں ملی جہیر ہی نہیں ملی پھر بزرگ میں اس کے لئے دعا بھی کیے اور ایک ٹوپی سلمانی جا دی سلمانی ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں شہزادہ سیف کے قبضے میں دو جن آگئے جن جو ہوتے ہیں حضرت سلمان اور اسلام کو ممتے ہیں اس کے دور کی ٹوپی اگر اے اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے جو خاص اللہ والے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آگئے تو اس کے بعد اس کو ٹوپی ملی ہے سلمانی ٹوپی ملنے کے بعد شہزادہ کے قبضے میں جی صاحب دو جن آگئے جنوں نے شہزادہ کو کہا کہ آپ اپنا کام بتائیں شہزادہ سیف نے کہا بھیلیں دکھائیں ایک جیل کو میں نے خواب چندر دیکھا ہے حضرت جن یہاں بھی آئی میں آپ کو بتایا ہے اس کو مصر سے ہوتا ہے جیلیں دکھانی شروع کی یہ شہزادہ انکار ہی کرتا رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کرتے کرتے بڑی دیر کے بعد یہ سامنے چھوٹی پاری ہے اس کا یہ گھر بنی ہوئی ہے یہ جوپی کمکرم میں ہم کہتے ہیں یہ پاری کا نام ڈیری ہے جب یہاں شہزادہ پہنچا نظر ہی کریں وہ آواز نہیں آتی ہے جب یہاں شہزادہ پہنچا جی اس نے یہ جھیل شیل دیکھی تو اس نے جنب کو کہا بھائی جھیل تو یہی ہے لیکن پر ہی نظر نہیں آئی یہ شہزادہ کافی دیر تک یہ اداس رہا ہے کافی دیر تک پرشان رہا اس کے بعد اس نے یہاں ہی چلا شروع کر دیا چالیس دن چلا کٹے چالیس دن کے بعد چاند کی چود میرات تھی یہ ملکہ پر پر چوٹی جو ہے اس کے اوپر سے شہزادہ نے روشنیاں دیکھیں بہت چاری ہیں اچھا یہ چلے کا اس کو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہاں پر چلے بزرگ نے کہا تھا وہ جس نے سلمانی ٹوپی دی تھی اس کے بعد پھر وہ پریاں آتے آتے جھیل کے کنارے پہنچ لیا پری بدر جمال کو بھی شہزادہ خواب میں نظر آئے بہت ساری پری ہیں اس کے ساتھ کی یہ پریوں کی شہزادی تھی ادراہ کے پری نے شہزادہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا پری کو بھی شہزادہ خواب میں نظر آئے اس جھیل پر پارت آج اپنے اپنے انہوں نے جھیل کے کنارے راہ کے سب جھیل میں سہل تفریح کر رہی تھی پری ہیں تو بہت ساری کو یہ پتہ نہیں تھا یہ پری کو بھی میں خواب میں نظر آئے ہوں میری تلاش کے لیے آئی ہے شہزادہ نے جن بلائے ان کو کہا کہ یہ سب سے اوپر جس پری کی پارت آج پروں کا ایک جیکٹ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتے جیسے مرغے یا پرندے کی یہ سب سے اوپر جس پری کے پارت آج ہیں آپ جا کے اٹھا کے لیں جن پہنچے اٹھا کے لے گئے اس کے بعد شہزادہ جو تھا یہ خوش ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا احسان مانا اب اس کی دوسرے سہلیاں جب جھیل سے پائے رہی ہیں انہوں نے بدر جمال کو کہا کہ یہ آپ کے پارت آج ہیں یہ بجاری بہت پریشان ہوئی اداس ہوئی ان کو کہا کہ تلاش کرو ہے یہ تین سو سات پریوں اور تھی یہ تین سو سات پریوں نے یہ پورے آریہ تلاش کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہاں انسان کا تصوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن جناعت بھی نہیں اب بدر جمال جو ہے یہ بڑی پرشان ہوئی بقایہ تین سو پریوں نے خدا حافظ کا بدر جمال کو قیام جا رہی ہیں جب برا وقت آتا ہے نہ کوئی دوست نہ سہلیاں نہ رشتدار کوئی ساتھ نہیں جاتا یہاں سے واپس ساتھ سہلیاں یہاں رکی ہیں اب شہزادہ نے سر سے ٹوپی اٹھائی تو یہ آٹھ کی آٹھ پریوں جو ہیں ان کو ایک غشی آئی اتنا حسین شہزادہ تھا حاضر یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے انہوں نے پوچھا کہ بتا بھائی تو کونے شہزادہ نے کہا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا بدر جمال نے کہا خواب میں تو میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا لیکن آپ نے بہت بڑی گلتی کی ہے جو میرے پار تاج اٹھائی ہیں میرے پیچھے ایک دیو ہے ہمارا بادشاہ وہ آئے گا دونوں کو مار دے گا شہزادہ نے کہا یہ زنگی موت کے پیچھے آشمانوں پر آفتے ہیں کہانی کو موت سر کیتے ہیں بس یہ یہاں سے چلے گے اور ان کے پیچھے دیو آگیا دیو آیا اس وقت یہاں سے یہ پانی کا راستہ نہیں تھا دیو نے پاؤں مارے اڑی ماری ہے اس جیل کو توڑا ہے کہ جہاں بھی انسان پری جاتے ہوں گے ان کے پیچھے سلاب جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک سلاب کا رہلا نران کی طرف نکلا تو پری شہزادہ نے وہاں دعا مانگی نران تک پہنچے تھے دعا مانگی اللہ نے وہاں زمین کو حکم دیئے زمین پھٹی اس کے اندرے غار بنے غار ابھی کی نفتی نران بزار کے ساتھ غار سیفر ملوک اس میں جا کے یہ چھپیں اللہ نے ان کو دیو سے بھی بچایا ہے توفان سلاب سے بھی اور یہ دیو چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے آگئے اسکردو سے آگئے دیو صحیح میں جا کے وہاں کسی پاڑ سے پکرایا ہے غصے سے دیو ادھر ختم پتھر بنائے ان جنہوں نے آکر پری شہزادہ کو کہا کہ بھئی آئی سے آپ آزاد ہیں جان جانے ہیں بتائیں کہ شہزادہ نے کہا میں جہتے ہیں مصر دن کو جن اٹھا کے مصر لے گئے اس کے بعد اس کی جو تاریخ ہے یہ سیف نام تھا شہزادہ کا ملوک اس لیے رکھا ہے سیف کی ملکہ بھی یہ ملوک تھا تو یہ اس لیے دیل کا نام سیف انگلوک دیل ہے آئی دن تک کوئی سائنس دان انگریز آرمی والے بڑے لوگوں نے کوشش کیے یہ جیل کی گہرائی دیب تک نہیں پہنچے اور یہ پاری ملکہ جو ہے یہ آئی دن تک سر نہیں ہوئی یہ دو چوٹیاں نہیں الٹے آکھ اور یہ پاری سر نہیں ہوئی رائشت بات یہاں سے گرہ ہے کیٹو سر کرنے والا کیٹو سر کی تصویر نہیں ہے کیٹو سر ہے اٹھائیس ہزار ہے یہ ساڑھے ستنہ ہزار ہے اور یہ پاری سر نہیں ہوئی جیل کی گہرائی کا پتہ نہیں چلا چاند کی جوز میرات پر جیل کے کلر چینچ ہوتے ہیں موسم صاف ہو اچھے نظارے ہوتے ہیں چاند ستارے باروں کی آکسس کے اندر نظر آتے ہیں بڑے لوگوں نے اس کے اندر جو ادھر بیٹھتے ہیں رات کو اللہ اللہ کرتے ہیں جنات پریوں کی روشنییں بھی دیکھیں شکریہ یہ ساری نظار ہیں شکریہ انکل جی اللہ بھاک آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو یہ خوش رکھے اللہ ہر بندے کو آخرت کی تیاری کی توفیق حسن کرے میرے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ میری قبر حسن کرے اللہ بھاک آپ کے لئے حسنیہ کرے آپ کو خوش رکھے خاتمہ ایمان پر نصیب کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب اللہ بھاک فرمائے ٹھیک ہے بابا جی بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم